نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز حاضرین ناظرین اکرام اور میرے پیارے سامین آج کا جو موضوع ہے وہ ہے درود خزری درود خزری کا یاد رکھیں بہت بڑا مقام ہے اور یہ درود خزری حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ کا بہت مجرب وزی پا رہا ہے اور یہ آپ خود بھی اس کو بہت کسر سے پڑھتے تھے اور اپنے مریدین کو بھی اس کا پڑھنے کا حکم دیتے تھے کہ یہ پڑھا کرو تو تمہاری تنگدستیاں تمہاری تکلیفیں تمہاری پرشانیاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گے درود شریف کیا ہے درود شریف یہ ہے سل اللہ علیہ حبیبہی سیدنا محمدیوں وعلا آلہی وصحابہی وسلم حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ نے اس درود پاک کو اپنا ممول کا وظیفہ بنایا ہوا تھا آپ اس وظیفے کو اس درود پاک کو اپنے تمام مریدین کو یہ کہتے تھے کسی کو ایک تصویح بتاتے تھے کسی کو دو تصویحاں کسی کو تین تصویحاں کہ یہ پڑھا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری تنگدستیاں تمہاری تکلیفیں تمہاری بے روزگاری سب اس سے ختم ہو جائیں گی اور جو آپ کا زندگی کا معمول تھا آپ جو لوگ بہت زیادہ پرشان ہوتے تھے تنگدستیاں ان کے اوپر ہائیوی ہوتی تھی اور وہ اپنے کاروبار میں پرشانی کا عالم ہر وقت آپ کے پاس لے آتے تھے تو آپ ان کو یہ بتاتے تھے کہ اس درود پاک کو آپ تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں تو جو لوگ آپ کے کہنے کے مطابق اس کو تین سو تیرہ دفعہ جو وظیفہ آپ نے بتایا تھا درود خزری کا وہ پڑھتے تھے اور پھر وہ آپ کر حضور کو بتاتے تھے کہ حضرت جی ہمارا یہ کام ہو گیا ہے تو اصل میں مزرگوں کو کہنا ہوتا ہے اور لوگوں کا کام ہو جاتا ہے یاد رکھیں اپنی مرضی سے ایک ہزار نفل ادا کرنے سے بہتر ہے کہ کسی مزرگ ہستی کے حوالے سے بڑھوں کو کہنے کے مطابق آپ صرف دو نفل ادا کر لیں تو اس دو نفلوں کی فضیلت ہزار نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اب اپنے طبیب حکیم نوید احمد صدیقی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ